ایک پاکستانی فیملی جو ماسٹر ڈگری اوڈر تھی میاں بی بی دونوں ماسٹر ڈگری اوڈر تھے اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہاں سے شفٹ ہو جانا جی پاکستان سے چلے جانا جی یہاں پہ لائن اڈر کا مسئلہ ہے یہاں پہ بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے تعلیم کے معاملات اس طرح نہیں ہیں اور جو سیکیورٹی معاملات ٹھیک نہیں ہیں اس کے علاوہ کوئی ملازمت کا معاملہ نہیں ہے بچوں کا مستقبل سیکیورٹی نہیں ہے اور بہت صحیح وجہات جس کی بنا پر صحت کے معاملات ہیں علودگی آئے روز جناب فوڈ آثارٹی کی طرف سے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کھانے میں یہ آ گیا وہ آ گیا پاپٹس کی ویسے کینسر ہو رہا ہے نمکو کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے علودگی کے ویسے لوگ مر رہے ہیں تو ان بہت صریح پریشانیوں کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس ملک کو چھوڑنے کا جو ہے نا ارادہ کیا اس کے لیے انہوں نے تغدو شروع کر دی اپنی پراپٹی بغیرہ سیل کرنے کی کوشش کی اور کر دی اسی طرح جب انہوں نے ویزہ اپلائی کیا تو انکہ وہ سکلڈ بیس پہ ان کا ویزہ لگ سکتا تھا تو ان کے ویزے لگ گے بلکہ فیملی میگریشن ویزے لگ گے ان کے وہ باہر چلے گے تقریباً پندرہ سے بیس سال تک وہ وہاں پہ اس ملک میں رہے اور کبھی ایک بار پاکستان واپس آتے رہے اس دوران ان کے بچے جوان ہوگے بڑے ہوگے بچے جوان ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ان کے اوپر ایک مقدمہ دائر کر دیا ان بچوں کے پانچ دس دوستوں نے عدالت میں جا کے مقدمہ کر دیا کہ ان بچوں کے والدین بچوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور یہ ان کی ازادی کے لیے جو ہے نا وہ ازادی پر جو ہے پبندی ہے تو مقدمہ کی جو پیرویش انہوں نے کی اور مقدمہ شروع ہو گیا دوسری تیسری جو پیشی پر والد کو بلا لیا گیا دوست احباب کو بھی بلا لیا گیا بچوں کو بھی بلا لیا گیا تو جج صاحب نے پوچھا ہے ہاں بھئی آپ بچوں کو ان چیزوں کی اجازت کیوں نہیں دے رہے اب پوری دنیا ان کو استعمال کر رہی ہے یہ ان کی ازادی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے والد نے جو عدالت میں بیان دیا وہ بڑے سوچنے اور دیکھنے والے تھے ان نے کہا کہ میری طرف سے ان کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی پبندی نہیں ہے میں بالکل ان پر سوشل میڈیا استعمال کرنے کی پبندی نہیں لگا رہا البتہ میں اس چیز پر پبندی لگا رہا ہوں کہ آپ صرف ان لوگوں سے دوستی رکھیں جن کو آپ جانتے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ دوستی مت رکھیں اور میرے جس ملک سے میں آیا ہوں میں اس ملک کے تمام حالات جانتا ہوں دیکھیں پاکستان میں ان الیون کے بعد جو حالات ہوئے اب وہاں کے لوگوں کا ڈیریکٹ ایکسیس اس ملک تک نہیں ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے بچوں سے رابطہ کر کے ان بچوں کو ورگ لیا جائے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کسی ایسے معاملے میں فنس جائے یا ایسے معاملے میں آگے آ جائے جس کی ویسے یہاں کے لوگوں کے لیے سکیورٹی کا مسئلہ بنے یا میرے لیے مسئلہ بنے یا جس ملک سے آیا اس کی بدنامی ہو میں دونوں ممالک کی عزت کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھتا ہوں تاکہ میرے بچے جس محول میں اس محول میں پلے بنے ہیں ان کے لیے کوئی نقصان دے ثابت نہ ہو اور جس ملک سے یہ آئے ہیں اس ملک کی بدنامی نہ ہو کتنے اچھی سوچتے ہیں اس بندے کی اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے ایسے بہت سارے معاملات میں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے تو ان بچوں کو سمجھایا اب جائے اور معاملات ختم ہو گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ تقریباً ٹھیک ہی ہے اور جائری بات ہے جب پاکستانی کوئی اس طرح کی حرکت ان ممالک میں کرے تو تمام کمیونٹی کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں میری آپ لوگوں سب بیرونی ملک بسنے والوں سے التماس ہے کہ آپ جس جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے ساتھ وفادار ہو جائیں پوری طرح سے پانسداری کریں یہی اس ملک کی پاکستان کی بھی عزت ہے اس میں اور جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس جگہ بھی کی بھی عزت ہے اور وہاں بھی اپنی کمیونٹی کے لیے آپ اچھے ثابت ہوں گے اور ان کے لیے مفیص ثابت ہوں گے